اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈیفرنٹ کمپننٹس ڈسکس کریں گے شوز کے ٹھیک ہے لوئر لیم آرٹھوسیس کے اندر جو شوز یوز ہوتے ہیں ان شوز کے ڈیفرنٹ کمپننٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سارے کمپننٹس مل کر آرٹھوسیس جو ہے اس کی ایفکیسی اس کی ایفیشنسی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں ان سارے کمپننٹس کا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ کون سے کمپننٹس اور ان کا کیا کیا رول ہے آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے چاہے لوئر لیم کے ہوں انکل فوٹ آرٹھوسیس ہو ہپ انکل فوٹ آرٹھوسیس ہو خالی فوٹ آرٹھوسیس ہو تو یہ پارٹس جو ہیں وہ انکلیوڈ ہوتے ہیں سب کے اندر ٹھیک ہے اچھا جو شوز ہیں نا یہ بہت سے لوئر لیم اورٹھوسیس کے لیے جو فاؤنڈیشن کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں شوز ٹھیک ہے فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے فار اینکل اورٹھوسیس ہے تو فاؤنڈیشن کیا کرے گا انکل کو سپورٹ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے وہاں پہ کونٹریکچر ڈیوالپ ہونی سے بچائے گا ٹھیک ہے اور اگر وہاں پہ پہ پہلے سے کونٹریکچر موجود ہے تو انکل کو ٹریکچر کو اکوموڈیٹ کرے گا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں اس کے اندر شوز جو ہے وہ دو مقصد کے لئے یوز ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے شوز کو یوز کرنے کا کہ یہ جو پریشر ہے اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے ری ڈسٹریبیوٹ سے کیا مراد ہے کہ یہ پریشر کو کم کرتا ہے سنسٹیو آریاز کے اوپر سے پریشر کو کم کرتا ہے اور جو پین فری آریاز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ پریشر کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو سیکنڈ پرپس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایزا فاؤنڈیشن ایکٹ کرتا ہے فور انکل فوٹ آرثوسیس اینڈ ایکسٹینسیف بریس ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سب پارٹس آ جاتے ہیں شوکے ٹھیک ہے مین اس کے فور پارٹ ہے لیکن ہم فیفت والا بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے اپر دوسرا پارٹ ہے اس کا سول ٹھیک ہے تیسرا ہے ہیل پھر ہے ری انفورسمنٹس اور جو لاسٹ پارٹ ہے اس کو ہم لاسٹ کہتے ہیں کہ سپیشل لاسٹ بول دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مین فور ہے لیکن لاسٹ بھی اس کے انکلوڈ ہوتا ہے اب ہم ان چاروں کو باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا جو پارٹ ہے دیٹیز اپر ٹھیک ہے اپر کون سا پارٹ ہوتا ہے اپر شوکہ وہ والا پارٹ ہوتا ہے جو فٹ کے بالکل اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے دورسمنٹس پہ ہوتا ہے دورسمنٹس ہمارے پاس یہ جو میرا ہینڈ ہے نا یہ جو اس کو اوپر والا پارٹ ہے دیٹیز دورسمنٹس ٹھیک ہے جو شوکہ جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے اسے ہم اپر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی آگے اپر کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ویمپ ہوتا ہے اور ایک کوارٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا انٹیریئر پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم ویمپ بولتے ہیں اور جو پسٹیریئر پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کوارٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو کوارٹر ہے کوارٹر کی ہائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر پیشنٹ کو زیادہ انکل سپورٹ چاہیے تو پھر ہم ہائی کوارٹر شو یوز کرتے ہیں ہائی کوارٹر شو جو ہے وہ پورے میلولائے کو کور کرتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف میلولائے تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کور نہیں کرتا ہے لوگ کوارٹر شو لیکن اگر ہم زیادہ انکل سپورٹ کی نیڈ ہے تو پھر ہم ہائی کوارٹر شو یوز کرتے ہیں جو پورے میلولائے کو کور کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہائی کوارٹر شو ہے وہ ہم پیس ایکوینس کے جو ہوتے ہیں پیشنٹس ان کے اندر یوز کرتے ہیں پیس ایکوینس میں کیا ہوتا ہے پیس ایکوینس میں ہمارے انکل جوائنٹ کی جو دورسی فلیکشن ہے وہ لیمیٹ ہو جاتی ہے اور اسے ہم ٹائٹ کاف کی کنڈیشن بھی بولتے ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہائی کوارٹر شو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں فوٹ کی سٹیبیلٹی ریکوائر ہو اور ہمارے پاس اے ای فو مجود نہ ہو اے اے ایف و کی ایپسنس میں ہم فوٹ کی سٹیبیلٹی کے لیے ہائی کوارٹر شو یوز کرتے ہیں لیکن ہائی کوارٹر شو کا ایک ڈس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کوارٹر شو زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور اس کو ڈون کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو لو کوارٹر شو ڈوننگ ڈافنگ کی ٹرمز ہم نے پڑھیں تھی بلکل سٹارٹ والی ویڈیو میں ٹھیک ہے ڈوننگ اور ڈوفنگ کہتے ہیں کہ شو کو اتارنا اور پہننا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سول سول ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے بلکل نیچے والا پورشن ہوتا ہے بوٹم پورشن ہوتا ہے شو کا سول کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک آؤٹر سول ہوتا ہے اور ایک انر سول ہوتا ہے دونوں لیدر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیدر سول کیا کرتے ہیں یہ اچھا شو کو ایبزورب کرتے ہیں اور کم سے کم ٹریکشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کمپیٹو ربر سول ربر سول اتنا اچھا شو کو ایبزورب نہیں کرتے جتنا اچھا لیدر سول شو کو ایبزورب کرتے ہیں ٹھیک ہے شو کو ایبزورب کرنے کے لیے جو شو ہے اس کا ریزیلینٹ آؤٹر سول ہو انر سول ہو اور انزرٹ ہو ٹھیک ہے ریزیلینٹ میں پتہ ہے ایسا مٹیریل جس کے اوپر کوئی بھی سٹریس بگرہ لگے تو وہ اس کو آؤٹر سول انر سول اور انزرٹ جو ہے وہ ریزیلینٹ مٹیریل کا بنا ہونا چاہیے تاکہ وہ شو کو ایزیلی ایبزورب کر لے ہیل ہیل ہمیں پتہ جیسے ہم ہیل پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیل جو ہے شو کا وہ پورشن ہے جو آؤٹر سول کے بلکل ساتھ ہوتا ہے ہماری جو ایناٹومیکل ہیل ہے ایناٹومیکل ہیل سے مراد یہ کہ ہماری جو پاؤں کی اپنی ہیل ہے اس کے بلکل نیچے ہوتا ہے یہ شو کی ہیل ٹھیک ہے جو بروڈ اور لو ہیل ہوتی ہے جو چوڑی اور چھوٹی ہیل ہوتی ہے وہ زیادہ سٹیبیلٹی پروائیڈ کرتی ہے as compared to high heels ٹھیک ہے اور جو لو ہیل اور بروڈ ہیل ہے وہ زیادہ فورس دسٹیبیوٹ کرتی ہے back اور front of foot کے درمیان ٹھیک ہے hi heel اتنا زیادہ pressure دسٹیبیوٹ نہیں کرتی front اور back of foot کے درمیان لو ہیل زیادہ کرتی ہے اس کے بعد وہ کہتا کہ ہائیہ ہیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو انکل ہے وہ ایکسٹریم پلانٹر فلیکشن کی پوزیشن کے اندر رہتا ہے تو جب ہائی ہیل کی وجہ سے ہمارا فوٹ ایکسٹریم پلانٹر فلیکشن کی کنڈیشن کے اندر رہے گا تو ہماری ٹیبیا فورورڈ موو کر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس نے ہائی ہیل پاہنی ہوتی ہے وہ خود کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے کیا کرتا ہے اپنی نینگ کی سلائٹ فلیکجن کر لیتا ہے ہپ کی بھی فلیکجن کر لیتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے اپنی نینگ کو ایکسٹینٹ کر لیتا ہے اور اپنا لمبر لڈو سیز انگریز کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہائے ہیل ہے نا اس سے ہمارے میٹا ٹارسلز کے اوپر زیادہ سٹریس آتا ہے اس کمپیر ٹو لو ہیل ٹھیک ہے اسی طرح جو ہائے ہیل ہے وہ ہمارے اچیلی سٹینڈن سے ٹینشن کو کم کر دیتی ہے وہاں سے پریشر کو کم کر دیتی ہے ہمارے اچیلی سٹینڈن اور پوسٹیریر سٹیکچر سے پریشر کو کم کر دی ہے ہائی ہیل اور یہ کس کیس میں یوز ہوتی ہے ریجیڈ پیس اکوینس کے کیس میں پیس اکوینس میں نے آپ کو بتایا بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے فوٹ پہ دوڑ سی فلیکجن نہیں ہوپاتی ہائی ہیل کیا کرتی ہے ہمارے فوٹ کو پلانٹر فلیکجن میں رکھتی ہے اس کے بعد ہیل جو ہیں وہ فرم مٹیریل سے مل کے بنی ہوتی ہے ربر کا مٹیریل بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد لاس پارٹ ہے رینفورسمنٹ بسیکلی ورڈ یوز ہوتا ہے سٹینڈن کے لئے مطلب کسی چیز کو سٹینڈ کرنے کے لئے یا سپورٹ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں رینفورسمنٹ کیا کرتی ہے ہمارے جو شو کی شیپ ہے اس کو پریوزارو رکھتی ہیں اس کے دو پارٹ ہوتا ہے تو بوکسنگ اور ایک شینک پیس تو بوکسنگ ویمپ کے اندر ہوتا ہے ویمپ ہم نے پڑا تھا انٹیری پورشن تھا اور یہ ٹو کو یا ہمارے جو انگلیاں پاؤں کی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے سٹببنگ اور ورٹیکل ٹروم اب سٹببنگ کیا ہوتی ہے سٹببنگ یہ ہوتی ہے سٹببنگ ایک انجری کی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم چلتے چلتے چانک سے ہمارا جو پاؤں کی ملیاں وہ سوفے کے اندر لگ جاتی ہیں چیئر کے اندر لگ جاتی ہیں یا کسی بھی چیز سے ٹکرا جاتی ہیں تو ہمیں شدید پین ہوتی ہے اسے ہم سٹببنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو تو بوکسنگ ہمیں اس سٹببنگ سے پریونٹ کرتی ہے اس کے بعد ہے شینک پیس شینک پیس کیا ہے شینک پیس ایک لونگی ٹیوڈنل پلیٹ ہے جو کیا کرتی ہے جو ہماری سول کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ہیل کے انٹیریئر بورڈر کے درمیان میں سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے دوسرا جو ہماری سول ہے نا میٹر ٹارسل ہیڈ کے پاس جو ہماری سول ہے اس کو بھی یہ سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ایسے پیشنٹ جن کے اندر پیس ویلگس کی کنڈیشن ہے پیس ویلگس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فوٹ کی آوٹورڈ ڈیوییشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فوٹ کی زیادہ آرچ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو نورمل اچھا پیس ویلگس میں کیا ہوتا ہے ہمارے آرچ کی فوٹ زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو یویل ٹھیک ہے اس کیس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں شینک پیس ٹھیک ہے اس میں ہم ایسا شو یوز کرتے ہیں جس کا لونگ میڈیل انکاؤنٹر ہو ٹھیک ہے لونگ میڈیل انکاؤنٹر کیا ہوگا مطلب میڈیلی سائٹ سے وہ لونگ ہو تو جب وہ میڈیلی سائٹ سے لونگ ہوگا تو وہ ہمارے فوٹ کی میڈیل بورڈر کو سٹیند پروائیڈ کرے گا اور سپورٹ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہمارے فوٹ کو پروٹیکٹ کرے گا فروم کولیپسنگ میڈیلی تاکہ ہمارا فوٹ میڈیلی کلیپس نہ ہو ٹھیک ہے لاسٹ پارٹ جسے ہم بولتے ہیں لاسٹ لاسٹ ہمارے پاس وہ موڈل ہوتا ہے جس کے اوپر ہم شو کو بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ وڈ کا بھی ہو سکتا ہے کسٹم میڈ پلاسٹر کا بھی ہو سکتا ہے اور کمپیوٹر جنریٹیڈ ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے بسیکلی ہمیں آرٹھوسٹس کو ڈیزائن کرنے کے لئے ایک موڈل کی ضرورت ہوتی ہے وہ موڈل جو ہے وہ لاسٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ موڈل تیار ہو گیا تو اگر ہم نے دوبارہ سے ویسا ہی بنانا ہے شو تو ہم پچھلے والے موڈل کو فولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے پیشنٹ جن کی فوٹ کی ڈیفورمٹی ہے ٹھیک ہے اور ان کو شو بنانے کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کا پہلے سے شو بناوا ہے تو ہم وہ پچھلا والا اس کا لاسٹ ہی یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے لئے سپیشل لاسٹ بنواتے ہیں فیکٹری میں یا پھر کسٹم میڈ کسٹم میڈ بھی جو آرڈر پہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی لیپ کے اکوڈنگ یا لیم کے اکوڈنگ جو ہے وہ ہم موڈر لیتے ہیں اور اس کے اکوڈنگ ہم جو ہے وہ اس کے لئے شو تیار کرتے ہیں یہ تھے ہمارے پاس شوز کے کمپوننٹس ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کرے اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو آپ مجھ سے انسٹاگرام یا فیس بوک اکاؤنٹ پر کنٹریکٹ کر کے نوٹس لے سکتے ہیں پی ڈی ایف کی فرم میں تھینک یو